بڑی اہم چیزیں ہیں کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ کس حد تک اس سے دوست اور دشمن جو ہیں وہ انوائیڈ ہو رہے ہیں کیا دیکھیں مسلم امہ نے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے بند کر دی انہوں نے اوائیسی نے کوئی اجلاس نہیں تھا ہے سعودی عرب یوائی نے بات ہی کرنا بند کر دی انہوں نے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کی سو یہ ایک پاکستان کیا واقعی اس فریمورک کو سمجھ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ کشمیر کے مسئ سے پیچھے آٹ رہے ہیں تو اس کا پاکستان کی پاس کیا لائے حمل ہے کیا فر ای مومنٹ ہمیں اس مسئلے کو اگنور کر دینا چاہیے کیا فر ای مومنٹ ہمیں اس مسئلے کو جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ دینا چاہیے نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے آنگے بڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاکور پہنچائیں تو دوستو آپ کو بتا دوں عمران خان نے کیا ہے سری لنکا کا دورہ اور سری لنکا دورہ مطلب دورے پر جانے سے پہلے پاکستانی میڈیا نے ان کا مجاگ بنانا شروع کر دیا تھا اور انٹرنیسل میڈیا میں بھی وہ مجاگ کا پاتر بن گئے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان کو جو اسپیس دینی تھی پارلیمنٹ میں وہ پہلے ہی کینسل ہو چکی تھی کمار چیما اس بارے میں بات کر رہے ہیں بینا کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات آپ سے ملتا ہوں میں آخری میں پاکستانی پرائم نیسٹر عمران خان جو ہے وہ سری لنکا جا رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اڈریس کرنا تھا چوبیس فروری کو سری لنکن پارلیمنٹ میں لیکن وہ سپیچ جو ہے ان کی وہ کینسل ہو گیا بائی لیٹرل تعلقات تو ایک سائٹ پہ لیکن وہ جو بائیس تاریخ کو انہوں نے پہنچنا ہے سری لنکا اور چوبیس کو وہ سپیچ کرنی تھی لیکن وہ سپیچ کینسل ہو گئی اس کی کیا وجوہات ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس کی دو میجر وجوہات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں وجوہات پہلی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ اس سپیچ میں ظاہری بات ہے پرائیم انسٹر امران خان نے سری لنکا اور پاکستان کے ماضی کے تعلقات دیکھتے ہو اور جو کہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اس کے اوپر بھی محل کسی بات کروں گا یہ بات کشمیر کے حوالے سے بات کرنی تھی کشمیر ایشیو کو وہاں پہ اٹھانا تھا تو ایک پارلیمنٹ کے آگے جب کشمیر ایشیو کو اٹھایا جاتا تو دیفینیٹلی اس کی ایک اور اہمیت بندی ہے جس کو جو سری لنکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو سپیکر ہے جناب مہندہ یاپا صاحب انہوں نے کہا کہ نئی کوورٹ کی وجہ سے وہ کینسل ہو کرنی پڑے گیا جبکہ یہ جو بات ہے وہ انڈین فورن سیکٹری ہے جینات صاحب انہوں نے یہ بات کی اچھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیوں کر کے کشمیر کے حوالے سے بھارت اتنا ہی زیادہ اثر رکھتا ہے سری لنکا میں یا کیوں ایسے ہوا کیونکہ ریسینٹلی جو ایک ایسٹ کنٹیننٹ ٹرمینل ہے جو ان کولمبو پورٹ جو تھا وہ بیسیکلی انڈیا کے ساتھ وہ ایک معاہدہ تھا وہ بھی کینسل ہو گیا چین کا بہت زیادہ اثر ہو سوک ہے وہاں پہ تو ایک تو کشمیر ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انڈیا ہم سے نراز ہو جائے گا جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو رائٹس آف مسلم ہیں شاید عمران خان صاحب اس کی بارے میں بات کرتے کہ جی مسلمانوں کے حالات جو ہے مسلمانوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا جائے ان کی رسپیکٹ کی جائے اور اس طرح اور اس طرح لیکن یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا مسلمانوں کی بات کرنا یا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا کیا پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوئے عالم اسلام کا کہ ہم نے اسلام مسلمانوں کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے مسلمان ہمارے لیے بڑے امپورٹن ہے بات بھی کرنی چاہیے پر اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ متاثر ہو جائیں سو یہ تھوڑی سی چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سیری لنکا ہے ان کی یہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے جناب راجہ پاکستان صاحب کی یہ پہلے بھی زاری بات ہے سیری لنکا کے پرائم نیسٹر رہے ہیں پریزیڈنٹ رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی پالیسی انٹریڈیوز کر رہی ہے اس کا نام ہے انڈیا فرسٹ اپروچ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ سمجھنے کی ہے کہ انڈیا فرسٹ اپروچ انہوں نے ڈسکس کی ہے اور انڈیا فرسٹ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کی انٹریسٹ کو ہام نہیں کریں گے جو ان کے جو ایک ریجنل فرن پالیسی ہے اس کی اندر وہ کہتے ہیں ہم انڈیا کے انٹریسٹ کو ہام نہیں کریں گے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیں ہم سے نراز ہو یا ہم سے دور جائے کیونکہ وہ سمجھ دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا یہ انڈیا کی طرف سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور اسے چائنہ کی طرف سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں حالانکہ سری لنکا یہ کہتا ہے کہ چائنہ انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں لیکن چائنہ اور پاکستان جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور اس کی ماضی کی وجہات بھی ہیں وہ بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں لیکن یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ کس حد تک اس سے دوست اور دشمن جو ہے وہ انوائیڈ ہو رہے ہیں کیا دیکھیں مسلم امہ نے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے بند کر دی انہوں نے اوائیسی نے کوئی اجلاس نہیں بتایا سعودی عرب یوائی نے بات ہی کرنا بند کر دی انہوں نے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کی سو یہ ایک پاکستان کیا واقعی اس فریمورک کو سمجھ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ کشمیر کے مسئلے سے پیچھے اٹ رہے ہیں تو اس کا پاکستان کی پاس کیا لائے حمل ہے کیا فر ای مومنٹ ہمیں اس مسئلے کو اگنور کر دینا چاہیے کیا فر ای مومنٹ ہمیں اس مسئلے کو جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ دینا چاہیے اور بائی لیٹرل تعلقات بنانے چاہیے یا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی نہیں ہمیں کشمیر کے مسئلے کو لے کے ہی جانا ہے تو تب ہی ہماری چیزیں ٹھیک ہوں گے یہ دونوں چیزیں یہ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے جو کہ میرے خیال سے فر ای مومنٹ اگر پاکستان اکنومیکلی زیادہ انگیج ہو ڈیپلومیٹکلی پولیٹکلی زیادہ انگیج ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سے پہلے کشمیر کی بات کرنی ہے کشمیر is a top most agenda وہ پاکستان definitely لیکن جب تک آپ کا ایک پولیٹکل ڈیپلومیٹک influence establish نہیں ہوتا تو زیادہ بات ہے کشمیر کی بات کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا جائے گا دوسرا مسلمانوں کے حوالے سے یہ پرائی میسٹر عمان خان صاحب کے میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے اسلاموفویہ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا treatment ہو رہا اور ہم نے اس کے اوپر بولنا ہے دیکھیں چائنا میں اندر مسلمانوں کے اندر کیا ہوا رہے ہم خموش ہیں وہ چھوڑے کیونکہ وہ ہمارا تعلق ہے وہاں پہ لیکن اگر سری لنکا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو ہم فوراں بولیں گے اور کہیں گے اور پرائی میسٹر عمران خان نے تو ٹویٹ بھی کہہ دی سوالے سے اور انہیں کہا کہ جی ویلکم سری لنکن پی ایم مہندہ راجہ پاکسہ شورنس کہ جو جو سری لنکا کے مسلمان ہیں ان کو جو کووٹ سے مریں گے ان کو بتفنائیں گے سو تو ٹھیک ہے کریں بات لیکن اگر دنیا آپ کو لیبل کرنا شروع کر دے کہ بھئی یہ بات آئے گا یہ تو اسلامفوبیا کی بات کرے گا اسلامیس کی بات کرے گا صرف مسلمانوں کی بات کرے گا صرف کشمیر کی بات کرے گا تو آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا جائے گا پاکستان کو شاید اس چیز کو سمجھ نہ ہوگا بڑی تیزی سے ہمارا ایجنڈا کانٹریکٹ ہوتا جائے گا ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو مسلمانوں کی حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے پوری دنیا نہیں ہے اسلامفوبیا کے حقوق کے لیے اسلامفوبیا کے بات کرنے سے نیچے گیا کہ اوپر گیا ہمارے جو دوست ملک تھے انہوں نے وہ انکمپٹیبل ہوئے ہیں تو جو اگر وہ اس طرح کی چیز ہے تو پھر ہمیں کیا سوچنا ہے کیا ہم ایک ہی چیز لے کے چلتے رہیں گے یا کہ ہم آپ نے آپ کو بدلیں گے تھوڑا یا ہم سمجھیں گے کہ نہیں ابھی ہم چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا لے کے چلنا ہے دیکھیں سری لنکا پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سری لنکا کی ماضی میں پاکستان نے بڑی مد کی جب وہاں پر سیول وار ہو رہی تھی ہم نے ان کو مدد دیا ہم نے ان کو ٹریننگ دی لیکن انڈیا کا کردار جو تھا وہ ایک اور طرف تھا سو انڈیا کا کردار یہ تھا کہ وہ تو جو راجیب گاندی صاحب تھے وہ سپورٹنگ ہوتا ہے ہاں پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو کمر چیما کو آپ نے سن کر پہلی بار آپ کو سائد سینسیول کمر چیما سنائی دیا ہوں گے یہ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسمیر کسمیر کب تک کریں گے کب تک آپ اسلام کا ٹھیک ادار بننے کی کوسس کریں گے یہ بات آپ سائد کمر چیما سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو کمر چیما جو انڈین میڈیا میں آتے ہیں کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کمر چیما تھوڑا ڈیفرنٹ لیبل کے کمر چیما ہے تو سائد یہ بہت شاکنگ ہے میرے لئے تو کمر چیما اس طریقے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ عمران خان سری لنکا کا دورہ کر رہے ہیں اور سری لنکا دورہے سے پہلے ہی ان کو ایک جھٹکہ لگا تھا کہ انہیں سری لنکا کی پالیامینٹ میں جو اسپیس دینی تھی وہ کینسل کر دی گئی تھی مطلب سری لنکا نے پرمیشن نہیں دی تھی اس کے بعد سری لنکا کے جو مسلم لیڈر تھے مطلب وہاں پر بھی مسلم پاپولیشن ہے تو اس سے ملنے کی جو لیڈر سے ان کی خواہش تھی وہ بھی کینسل ہو گئی کہ آپ کیسے مل سکتے ہو آپ مین لیڈر سے ملو پرائیم منسٹر سے ملو پریسیڈنٹ سے ملو ان سے ملو مسلم لیڈر سے آپ کو کیسے ملنا ہے کیا حریت کے نیتہ ہیں کیا وہ جیسے پاکستان بھارت میں آنے سے پہلے ڈیوان کرتا تھا کہ ہم حریت کے نیتہوں سے ملیں گے اس طریقے کی باتیں ہوتی تھی پہلے تو ایسا ہی کچھ ہو وہاں پہ انہوں نے کینزل کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ سیدھی سی بات ہے عمران خان ایک مسلم لیڈر کے طور پر بننا چاہتے ہیں مطلب اس طریقے کی باتیں پاکستان ہی کر سکتا ہے کہ اسلام کا ٹھیکیدار بننے کی کوسس کریں حالانکہ ان کو ملنا کچھ نہیں ہے کسمیر کسمیر کرتے کرتے ان کو OIC میں بھی ان کو سمرتن نہیں مل رہا ہے ایسا کچھ کمرچیما نے اس ویڈیو میں ساپ طور پر بتا دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو تو کمرچیما نے یہاں پر ایک بات اور یہ بھی کی ہے کہ عمران خان کو کیا مجھب مجھب کا پھر سے سوک چرایا ہے مطلب اس طریقے کی بات ہے کمرچیما کر رہا ہے بہت بڑی بات ہے کمرچیما یہ بھی بات کر رہا ہے کہ عمران خان بھارت کو کیسے کاؤنٹر کرے گا اسلام کے نام پر کاؤنٹر کرے گا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ایکنومیکلی گروت کرنا پڑے گا آپ کو بھارت سے اگر فائٹ کرنی ہے تو سری لنکا میں جب کورونا فیلا تو ٹیسٹنگ کٹ پی پی کٹ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک ملیریا والی ہائیڈرکسی کلوروکوین ٹیبلٹ آئی تھی وہ بھیجی گئی پھر اس کے بعد اب ویکسین بھیجی گئی تو بھارت تو ہر بک تک سار کے دیسوں کی مدد میں آنگے رہتا ہے کیونکہ پاکستان کو چھوڑ کر تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستوں کی کیوں پاکستان کو چھوڑا جاتا ہے تو آپ کیسے کاؤنٹر کروگے آپ اس طریقے کی باتوں سے کاؤنٹر کروگے آپ ایسے مطلب سری لنکا اور پاکستان کی دوستی آنگے بڑھا ہو گئے ایسے مطلب سمجھ سکتے آپ بڑا اچھا ایک سپرن کیا ہے کمر چیماس ایسے امید نہیں رکھی جاتی کہ اتنا چیک سپرن کیسے کر سکتے تو دوستو عمران خان نے سائد یہ کرونا کال میں پہلا وزٹ کیا ہوگا ساؤتھ ایشن کنٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے حالانکہ موڈی جی کو بھی جانا ہے ابھی بانگلہ دیس کا بہت جلد ان کا ٹور ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سری لنکا کا دورہ کے پیچھن کی یہی منشاہ ہوگئے کہ کس میر پر کچھ ہم بیان دلوا دیں اس طریقے کی باتیں کرا دیں بھارت کو آئی سیلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اسی طریقے کے کچھ خواب دیکھ کر گئے ہوں گے تو وہاں پر سری لنکا نے ان کے پہلے ہی پر کار دی ہے اب دیکھتے ہیں دو تین دن میں کیا وہاں سے دورے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کو ڈیفنیٹلی اس چینل پر ملیں گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں